ام شانتی آج کی تاریخ ہے دس گیارہ دو ہجار بائیس آج کی باوہ کی مدھر مرلی کے مدھر ماوہ کے ہیں میٹھے بچے تمہیں اس ردر گیان یگ کی بڑی قدر ہونی چاہیے باوہ کا جو یہ ردر گیان یگ چلہ ہے اس کی تمہیں بڑی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اس یگ سے ہی اس گیان سے ہی جو یہ گیان تم سنتے ہو اس گیان سے ہی بھارت سورگ بنتا ہے مانا ستیوگ کی استحپنا ہوتی ہے اور تم سب بچے تم سارے برامڑ بچے اس یگ کے رکشک ہو پرشن ہے آج کی مرلی سے بچے بابا کو شیب بابا کو یا ٹیچر کو طلاق اتوا فارقتی کیسے اور کب دیتے ہیں اتر جب بچے بابا کو اتوا ٹیچر کو شیب بابا ہمارا ٹیچر بھی ہے ہمارا پتہ بھی ہے تو جب وہ اپنے پتہ کو اپنے ٹیچر کو بھول جاتے ہیں مرلی سنا بند کر دیتے ہیں مرلی مس کر دیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں تو گویا پتہ کو اپنے باپ کو فارقتی واح طلاق دے دیتے ہیں بابا کہتے ہیں بچے تو مجھے طلاق کبھی نہیں دینا طلاق کبھی نہیں دینا مانا مرلی سننا بند نہیں کرنا مرلی پڑھنا بند نہیں کرنا بابا سے یوگ لگانا بند نہیں کرنا پرشن ہے آج کی مرلی سے دوسرا تمہارا ست گیان منشو کو مشکل سمجھ میں آتا ہے کیوں تمہارا یہ جو گیان ہے بابا کہتے ہیں بابا کا جو یہ گیان ہے منشو کو مشکل سے سمجھ میں آتا ہے کیوں کیونکہ یہ گیان پرمپرہ نہیں چلتا آتا ہے ابھی پرائیہ لوپ ہو جاتا ہے اب جیسے کلیو کا بیناش ہوگا تو اس کے ساتھ یہ گیان بھی لوپ ہو جائے گا اس گیان کو کس کو پتا ہی نہیں ہے یہ نیا گیان ہے اسی لیے منشوں کو سمجھنے میں مشکل لگتا ہے گیت ہے آج کی ملی سے پیتو مات سہیک گھرنا کے لیے مکھ سار ہے پہلا مایہ کی طوفانوں میں کبھی مرجانہ نہیں صدیب خوشی میں رہنا مایہ بھل کسنے بھی طریقے سے روپ سے سامنے آئے تو اس کے طوفانوں سے کوئی بھی پرستی کٹن سے کٹن بھی سامنے آئے تو بابا کہتے ہیں ان طوفانوں سے مرجانہ نہیں صدیب خوشی میں رہنا دوسرا ہے تم کو نیراکارشی بابا پڑھاتے ہیں اس نشے میں رہنا ہم کو سویم بھگوان پڑھاتے ہیں ہم یہ جو گیان سن نئے سویم بھگوان دورہ دیا ہوا ہے تو بابا کہتے ہیں اس نشے میں رہنا اس جھوٹی دنیا سے کسی بھی طرح کی کوئی کامنا نہیں رکھنی ہے کامنا رکھنا مانا دکھ لینا تو بابا کہتے ہیں جتنی کامنا رکھو گے اتنا دکھ ہوا گے تو اس جھوٹی دنیا سے کوئی بھی کامنا نہیں رکھنی ہے بردان آج کی مرلی کا بہت اچھا ہے بردان ہے ہر روج کی مرلی کے سادن دوارہ بیارت کو ختم کرنے بالے پاس ہر روج کی مرلی من کو بجی رکھنے کا سادن ہے مرلی کی کوئی بھی پوائنٹ پر آپ منن کرتے رہو تو من وزی رہے گا جیسے بابا نے آج کیا کہا تم کو نراکارشپ بابا پڑھاتے ہیں سنشے میں رہنا ہے تو اب کوئی بھی پوائنٹ سے آپ مرلی کی ایک بھی لے لیں گے اور اس کو منن چندن کرتے رہیے تو بابا کہتے ہیں جب مرلی کی کوئی بھی پوائنٹ کا منن چندن کرتے ہو تو من بزی رہے گا اور بیارتھ سوطہ ختم ہو جائے گا من کو منسہ باچہ کرمڑا سیوہ میں اتنا بزی کر دو جو بیارتھ سنکلپ آئے ہی نہیں تب ہی فائنل پیپر میں پاس ویدھ اونر ہو جائیں گے اگر بیارتھ سنکلپ چلنے کا بھیاس ہوگا تو سمیہ پر دھوکہ کھا جائیں گے اگر بیارتھ سنکلپ چلنے کا بھیاس بار بار ہوگا من میں بیارتھ چلتے رہیں گے تو بابا کہتے ہیں سمیہ پر دھوکہ کھا جائیں گے سلوگن ہے آج کی مرلی سے پلان کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے کوئی بھی پلان بناتے ہو سیوہ کا بابا کو یاد کرنے کا یا کوئی سیوہ کرنے کا تو بابا کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے بالک اور مالک بن کا ویلنس رکھو میں آتما پرماتما کی سنطان ہوں اور مالک بن کا میں آتما اپنی سمست کرمیندریوں کی مالک ہوں تو بالک بن اور مالک بن کا ویلنس رکھو تو بابا کہتے ہیں پلان کو پریکٹیکل میں لانے سکتے ہو آج کی مرلی سے سمان کا بھیاس کریں گے میں اپنے پتہ پرماتما شیف بابا کے سمان آتما ہوں میں اپنے پتہ کے سمان آتما ہوں میں اپنے شیف بابا کے سمان آتما ہوں یا پھر میں اپنے باپ کے سمان آتما ہوں تینوں میں سے کوئی بھی سمان کا بھیاس آپ کر سکتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں میں شیف بابا کے سمان آتما ہوں تو سب سے پہلے ہمیں کون یاد آتا ہے شیف بابا یاد آتا ہے اب جب ہم نے کہا ان کی سمان آتما ہوں تو جو گڑھ ہمارے پرماتما شریف بابا میں ہے ان کے گڑھ ہمارے اندر بھی آنے لگتے ہیں سمانے لگتے ہیں پھر لاسٹ میں ہم کہتے ہیں آتما ہوں تو ہم کو بار بار یہ ہم نے آدھا کلب اپنے کو دہے دیکھا ہے کہ میں دہے ہوں میں دہے ہوں تو دہے کو جانتے ہیں اپنے کو آتما نہیں سمجھ پاتے اور جب اپنے کو آتما نہیں سمجھ پاتے تو بابا سے یوگ نہیں لگ پاتا تو یہاں پہ ہمیں تینوں چیزیں یاد آگئیں میں شریف بابا کے سمان ان کے گڑھوں کے سمان آتما ہوں تو جب جیسے جیسے میں سمان کا ابھیاز کرتی ہوں تو بابا کی طرح ہے بابا کے سمان ان کی طرح گڑھ مجھ آتما میں آتے رہتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم ایڈیٹیشن کریں گے کامل کے آسن پر ویراج شمان میں وشو کلیان کاری فرشتہ ہوں اس سنسار کی آتماوں کا کلیان کا تو اس پرکتی کی کلیان ہے تو پرماعتما نے مجھے چلائے پرم دھام سے پرماعتما شیب سے آتے ہیں سکھ شانتی کی کرنے مجھ فرشتے پر پڑتے ہیں اور میرے مستق سے اس پورے سنسار میں سکھ شانتی کی کرنے جا رہی ہیں یہ پورا سنسار سکھ میں ہوتا جا رہا ہے چارو اور سکھی سکھ شانتی ہے شانتی